سب سے پہلے کہ اسٹیک کیا ہے اور اس سے بھی پہلے کہ آخر اس اسٹیک کو ہم اتنی اہمیت کیوں دیتے ہیں مطلب کہ آپ نے اسٹیک اس سے پہلے کسی اور سبجکٹ کے اندر لازمان اسٹڈی کیا ہوگا جیسے کہ ڈیٹا اسٹرکچر کا سبجکٹ ہوتا ہے یا انٹرڈکشن ٹو کمپیٹر سائنس کا سبجکٹ ہوتا ہے اس طرح کچھ اور سبجکٹ بھی ہوتے ہیں جس کے اندر اسٹیک کا ٹوپک جو ہے ہم ضرور سٹڈی کرتے ہیں تو آخر اس اسٹیک کو کمپیٹر سائنس کے اندر اتنی اہمیت کیوں دیتے ہیں سب سے پہلے یہ چیز ہم جانیں گے تب ہی تو ہمارا انٹرسٹ ڈیولپ ہوگا کہ ہم اسٹیک کو سمجھ لیں اسٹرک کو دل سے سمجھیں کہ تاگہ ہم سے کبھی بھولے نہ اور ہر سبجکٹ میں کہیں بھی کسی جگہ اسٹیک آیا تو ہمیں اس کا پتہ ہونا چاہیے کیونکہ یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے کمپیٹر سائنس کے اندر آخر اس کو کمپیٹر سائنس کے اندر اتنی اہمیت کیوں دیتے ہیں اس سوال کو دیکھتے ہیں کہ what's the use of stack in کمپیٹر سائنس پیسکلی تو اس کے بہت سارے رولز ہیں بہت سارے جگہوں پر یہ یوز ہوتا ہے لیکن میں آپ کو کچھ تین سب سے جو امپورٹنٹ ایکزمپلز ہیں وہ آپ کو میں سٹیک کر دوں گا سب سے پہلا کمپیٹر سائنس کے اندر جس کا ایکزمپل ہوتا ہے وہ ہے undo and redo مطلب کہ دیکھیں آپ میکرو سوٹ ورڈ پر کام کر رہے ہیں یا ایکسل پر کام کر رہے ہیں یا نوٹ پیٹ پر کام کر رہے ہیں یا کہیں بھی ہیں آپ کمپیٹر سائنس کے اندر کمپیٹر کے اندر undo and redo آپ آپ اپریشنز ضرور پر فرم کرتے ہیں undo and redo اپریشنز اس طرح کے دو اپریشنز ہیں بل فرض آپ نے کچھ لکھا اور آپ چاہ رہے ہو کہ میں تھوڑا سا پیچھے جلا جاؤں کیونکہ آپ نے کچھ غلط لکھ دیا ہے تو آپ جب پیچھے جانا چاہ رہے ہوں گے تو آپ کو ایک بیک کا ایرو نظر آتا ہے تو آپ اس کو کلک کرتے ہو اس سٹیپ پر واپسی جلے جاتے ہو اسے کہتے ہیں undo اس کے لئے آپ شورٹ کٹ کی بھی پریس کرتے ہو کنٹرول کی اور z کو دبا کے مطلب آپ بیک سٹیپ پر واپسی جاتے ہو تو اسے undo کہتے ہیں اس طرح آپ بیک سٹیپ سے واپسی آ جاتے ہو اور پھر آپ کو چاہتے ہو کہ میں واپسی دوبارہ نیکس سٹیپ سے چلا جاؤں واپسی مجھے نہیں آنا تھا گلتیس آ گیا تو اسے redo کہتے ہیں اس کے لئے آپ کا فوروڈ جانے کا ایک سیمبل بنا ہوتا ہے تو اسے redo کہتے ہیں اب آپ نے آگے جانے کے لئے sommes redo دوا یا undo آپ سے جانے کے لئے تو یہ دو طرح کے لئے آپ آپ اکثر ورڈ پروسیسر پر واپسی فرائن میں ہیں اس ایکسل میں ہیں یہ نوٹ پیڈ میں ہیں یہ کہیں بھی آپ یود کرتے ہو تو ان میں کمپیٹر جو ہے میکرو پروسیسٹر جو ہے وہ اس ٹک کو یود کرتا ہے اس کے علاوہ اے اسے سٹیپ کو یود کرتے ہو کہ آپ نے ایک بہر دیکھا ہوگا کچھ بھی آپ کوئی براوزر 있잖아요 ہو گوگل کرو کرو فائر فوس کرو کوئی بھی براوزر آپ یوز کرتے ہو تو اس کے اندر بیک وارڈ این فور ورڈ کا آپشن ضرور ہوتا ہے یا آپ موبائل یوز کرتے ہو موبائل کے اندر بھی ایک بیچ میں ہوم کا ہوتا ہے ایک فور وارڈ کا ہوتا ہے ایک بیک وارڈ کا ہوتا ہے آپشن ضرور ہوتا ہے تو وہ کس طرح مینج ہو رہے ہوتے ہیں اس کے لئے بھی اسٹیک ہوتا ہے اس کے علاوہ مطلب کمپیوٹر کے اندر آپ نے ایک ایک ایکسپریشن لگ دیا جس کے اندر ڈیویجن ہو رہی ہے ایڈیشن ہو رہی ہے سٹیکشن ہو رہی ہے تو اب کمپیوٹر کو کیسے پتا چلے گا کہ مجھے پہلے کیا کرنا ہے کس طرح مجھے پہلے ڈیویجن کرنی ہے پھر ملٹیپکیشن کرنی ہے پھر ایڈیشن سٹیکشن یا اس کو یہ رولز کیسے پتا چلیں گے یہ اسٹیک کی ہیلپ سے کرتا ہے اسٹیک کو یوز کرتے ہوئی ہے پریسیڈنس کو ہینڈل کرتا ہے تو یہ تین بہت ہی ایمپورٹن ایکسیمپل تھے جس کے اندر اسٹیک یوز ہوتا ہے تو اس وجہ سے کمپیوٹر سائنس کے اندر ہم اس کو اتنی اہمیت دیتے ہیں اب آپ کا سوال چلدو ٹھیک ہے مان لیا کہ اسٹیک کو اہمیت اس لیے دیتے ہیں کمپیوٹر سائنس کے اندر لیکن اسیمبلی کے اندر اس کا کیا یوز ہے اسیمبلی کا اندر ہم اس کو اسٹیڈی کیوں کرتے ہیں اس کا کیا تعلق ہے اسٹیڈی کے اندر اسٹیک کا تو وہ یا why do we study اسٹیک ان اسیمبلی لینگویج کہ اسیمبلی لینگویج کے دنم آخر اسٹیک کیوں اسٹیڈی کرتے ہیں تو سب سے پہلا جو ایکزمپل ہے وہ ہے swap to numbers بل فضل آپ کے پاس دو نمبر ہیں آپ چاہتے ہو کہ اس کی ویلیوز میں چلی جائے تو اس کے لئے ہم اسٹیک اسٹیک کر سکتے ہیں یہاں آپ کو ایک سٹرنگ ہے بہت بڑا آپ کے پاس collection of characters ہے آپ چاہتے ہو کہ وہ ریورس میں چلا جائے تو اس کے لئے ہم اسٹیک کر سکتے ہیں یا آپ کے پاس helps in nested loops loop within loop ایک loop چلنا ہے اس کے اندر آپ کو بہت سارے اور loops چلانے ہیں یا ایک loop چلانے ہیں لوپ کے اندر loop چلانا ہے تو اس میں بھی آپ کا اسٹیک ہی 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 اس کے علاوہ آپ nested loop چلانا بہت مشکل ہو جاتا ہے اس لئے ضروری ہے کہ آپ اسٹیک کو study کر رہے ہیں تو یہ تین طرح کی examples ہیں جس کے اندر اسٹیک یوز ہوتا ہے تو ٹھیک ہے اب ہوئی نواز کہ اسٹیک ہمیں آخر study کیوں کرنا ہے کپنٹ سینل کے اندر اس کا فائدہ کیا تھا کیا یوز تھا اور اسیمیلی کے اندر ہم اس کو کیوں study کر رہے ہیں کیا فائدہ ہے تو اب ہم اسٹیک پڑھیں گے ٹھیک ہے تو پھر اب بات کرتے ہیں کہ آخر اسٹیک ہے کیا تو سب سے پہلے کے ریال ورڈ میں بات کرتے ہیں کہ اگر آپ کو books رکھنے ہو گلفرز یہ books ہیں تو آپ books کو اس طرح ہی رکھو گے مطلب اس کو رکھنے کا طریقہ ہے کہ آپ نے اس کو اس طرح رکھا ہے اب اگر آپ کو اس کو منرز میں کسی طریقے سے کسی آرڈر میں رکھنا ہے تو آپ اس کو اس طرح رکھتے ہو اکثر تو یہ رکھنے کا ایک طریقہ ہے لوگ لائن میں کھڑے ہوتے ہیں کسی سینیما میں جاتے ہیں یا کہیں بھی جاتے ہیں تو ایک لائن میں کھڑے ہوتے ہیں تو وہ بھی کھڑے ہونے کا طریقہ ہے تو ہر چیز کا کوئی طریقہ ہوتا ہے رکھنے کا تاکہ ہم اس طریقے کے لیاز سے اس کو ایکسس کریں تو یہ جو books کو رکھنے کا طریقہ ہے کہ اب اس کو آپ نے اس طرح رکھا ہوا ہے کہ اگر آپ کو کوئی بک نکال نہ ہوگا تو آپ سب سے پہلے ٹوپ والی بک نکال ہوگے یہ والی پھر یہ والی پھر یہ والی تو اس طرح کا arrangement اس طرح کا طریقہ جس میں آپ رکھتے ہو اپنے books کو اپنے data کو یہ data ہی ہوا آپ نے اس کو رکھا ہوا اس طریقے سے کہ سب سے پہلے جو ٹوپ پہ چیز ہوگی پہلے آپ وہ نکال ہوگے مطلب یہ جو ٹوپ پہ آئی وہ نکال ہوگے مطلب کہ آپ نے یہ book رکھا تھا پھر آپ نے یہ رکھا پھر آپ نے یہ رکھا پھر آپ نے یہ رکھا مطلب جو چیز آپ نے آخر میں رکھی ہے وہ چیز آپ پہلے نکال ہوگے اس کے بعد دوسری اس کے بعد تیسری پھر اس کے بعد last جو پہلے ڈالی تھی مطلب جو last میں ڈالوگے وہ پہلے نکال ہوگے مطلب last in first out اسے ہم لفو کہتے ہیں لائی ایفو لفو تو اس طرح کا طریقہ رکھنے کا اسے ہم کہتے ہیں stack stack کیا ہوا ایک طریقہ ہوا جس کے اندر ہم data کو یا اس طرح کی چیزوں کو اس طرح رکھتے ہیں کہ آخر میں ڈالنے والی چیز پہلے نکالتے ہیں تو یہ stack of books ہو گیا اب assembly کے اندر کیا ہوتا ہے کہ assembly کے اندر ہم ایک ram کے اندر ایک حصہ reserve کرتے ہیں stake بلفز یہ آپ کے ram تھی اس کے اندر ہم نے stake کا حصہ reserve کر لیا یہ boxes ہوگے بلفز خاص boxes آپ نے stake کے لئے reserve کیا تو اب اس میں کیا ہوگا کہ ہم اس میں values ڈالیں گے insert کریں گے ایک ڈالیں گے دوسری ڈالیں گے تیسی ڈالیں گے تو اب ہم جب نکالیں گے تو سب سے پہلے کیا نکلے گی یہ نکلے گی اس کے بعد یہ نکلے گی اس کے بعد یہ نکلے گی تو اسے کہتے ہیں stack کہ اس طرح کا data structure data structure مطلب یہ آپ کا data ہے 4, 3, 2 numbers جو بھی ہیں یہ آپ کا data ہے data ہر چیز ہوتی ہے کوئی نمبر ہو کوئی بھی چیز اسے data کہتے ہیں data کا رکھنے کا ایک طریقہ ہوا ایسا طریقہ جس میں لفو عجوز ہوتا ہے لفو پرنسپل لفو پرنسپل مطلب لفو طریقہ جس کے اندر جو آخر میں ڈائے گا وہ سب سے پہلے نکلے گا اس کے بعد یہ اس کے بعد یہ مطلب لاسٹ میں جانے والی چیز سب سے پہلے باہر آئے گی تو اسے کہتے ہیں stack stack is a data structure data works on لفو پرنسپل مطلب ایک data structure ہے جس میں آخر میں جانے والی چیز پہلے نکلے گی اب اس میں بک میں سب سے پہلے آخر لفو پرنسپل کونسی جو ٹوپ پہ ہوگی اس میں بھی جو ٹوپ پہ ہوگی وہ نکلے گی اسے کہتے ہیں stack تو اس پوائنٹ پہ ہمیں یہ چیز سمجھا گئی کہ آخر stack کا use کیا تھا اور stack ہے کیا بس کچھ جانے والی چیز پہلے نکلتی ہے بس اور کچھ بھی نہیں ہے تو stack is a data structure that works on life principle last and first out اب یہ بات سمجھ جا گئی ٹھیک تو now how to use stack in assembly program مطلب stake what's the use of stake ہوا what is stake ہوا how to use stake in assembly assembly program کے اندر ہم اس کو کسے use کریں گے تو اس کے لئے ہم use کرتے ہیں dot stake 100 h dot stake 100 h لکھنے سے کیا ہوتا ہے یہ basically command ہے ڈائریکٹیو ہے جو کہ 100 bytes 100 bytes memory reserve کرتے ہمارے لئے مطلب یہ book ہے 4 book ہے تو آپ 4 book کسی جگہ پر رکھو گے وہ جگہ رکھتے ہو کسی جگہ پر رکھتے اس کے books کی جگہ ہوگی limit ہوگی تو اس طرح memory کے اندر آپ کتنی بڑی RAM ہے کتنی بڑی hard is RAM ہے تو RAM کے اندر آپ کچھ حصہ reserve کرو گے پوری RAM تو آپ نہیں use کرو as a stick کیونکہ RAM کا اپنا کام ہے کرو گے تو 100 bytes سے کیا ہوگا کہ 100 bytes آپ reserve ہوں گے اس طرح 200 کر 300 جتنی آپ کے requirement ہوگی ہم normally 100 h لکھیں گے تو dot stick 100 h لکھنے it's a director command they deserves 100 bytes 5 step تو مطلب سب سے پھلے ہم کیا کریں گے کہ یہ چیز use کریں گے جس structure ہوتا ہے سب سے پہلے model لکھتے ہیں اس کے بعد یہ ہے dot stick 100 h اس سے ہم 100 bytes reserve ہو جاتے ہیں اس کے بعد آپ کو پتا ہے dot data آتا ہے dot code آتا ہے پر procedure start ہو گا پر end ہوتا ہے procedure کو پتا ہے ہوگا تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے ہم 100 bytes reserve کرتے ہیں steak کیلئے تو how to use steak recipe program یہ سمجھ جا گیا اب جو important سوال ہے جو ٹھے کا کہ ہم steak کے اندر values کس طرح ڈالیں اور کس طرح نکالیں how تو کس طرح نکالیں اور کس طرح اٹھے گا کہ value کس طرح ڈالیں یا کس طرح نکالیں تو اس کے لئے جو top ہے جو box کا top تھا assembly کے اندر top کون سے بھال رہا ہوتا ہے box کا یہ تھا کہ آپ نے دیکھ لیا آپ کو پتا ہے آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو تو آپ نے اسے ساب سے رکھتے گئے اوپر اوپر لیکن assembly کے اندر top کو کون handle کر رہا ہے کیونکہ دیکھیں نا ہم نے space reserve کیا ایک memory تھی ram بہت بڑی تھی اس کا حصہ ہم نے reserve کر لیا اس check کے لیے لیکن assembly program کو کون بتائے گا کہ یہ جو اتنی بڑی ram ہے اس کے اندر کس جگہ کا ہم نے کہا سے کہ کہ تک ہم نے space reserve کیا اور اس کے اندر top کہا پہ ہے یہ اس کو کون بتائے گا یہ ایک theoretical knowledge جو کہ میں آپ دینا چاہتا ہوں تا کہ آپ دیپ سے پتاؤ تو دراصل دیکھیں ہم نے سب سے پہلے کیا کیا یہاں پہ pointer register جو کہ آپ کے top کو point کر رہا ہوتا یہ top ہے اس طرح یہ یہ پہ top ہے اس کو کون point کر رہا ہوگا stick pointer stick pointer ہورٹس address of space reserve fast pick point the top of space reserve fast stick مطلب کہ اس سے ہم نے size ضرور کیا کتنا چاہیئے اس نے کیا کہ address hold کیا ریم کے اندر کہاں پہ top ہے ابھی وہ stick pointer کر رہا ہوتا اس کو ہم اس طرح لکھتے ہیں ss colon sb stick segment اور sb بس یہ theoretical knowledge تھا یہ پتہ نہ ہو فرق نہیں پڑتا اس آپ کی programming کے اندر فرق نہیں پڑ کیونکہ یہ back end پہ ہے کہ کس طرح top کس طرح segment کس طرح stick reserve ہوا ہو ہے تو دراصل آپ صرف اتنا پتہ ہونا چاہیے کہ اس طرح ہم لکھ کے اپنا stick کا size reserve کرتے ہیں کتنا ہم چاہیے 100 سے 100 bytes ہو گئے اب important سوال کہ how to add value to stick and take out کیونکہ دیکھیں پہلے سال تو یہ تھا اور پھر ہم نے پڑھا کہ stick کو کس طرح use کرتے ہیں مطلب اس کے لئے لکھتے 100 patch بھاگ یہ to bacon knowledge تھا اس کو آپ چھوڑ دیں فرق نہیں پڑتا اصل چیز کہ stick کے لئے ہم here پہ dot stake 100 bytes reserve ہو جاتا ہے اب سوال کہ میں کیسے value ڈالوں پوش کو نکالنے کے لئے pop نکالنا دو function push اور pop تو how to add value to stake and take out push and pop کس طرح جوز ہوں گے کہ سب سے پہلے پوش اس کے بار register یا variable مطلب پھر پھر register ہے تو پوش x لگتی x dx کوئی register ہو سکتا یا variable ہے تو variable ہوگا اسے یہ ہوگا کہ بلفز آپ کا stake ہے اس میں جو value پڑی ہوگی وہ اٹھ کے اس کے اندر چلی جائے گی push اس کے اندر چیز value ہوگی وہ اس کے اندر چلی جائے گی تو copies content from operand to top of stake اس take اندر top ہوگا اس پہ value چلی جائے جو آپ کے operand میں ہوگی چاہے operand register ہو یا variable ہو اس کے اندر چیز پڑی ہوگی وہ یہ پہ اٹھ کے stake اندر چلی جائے گی اگر pop پوپ بھی اس طرح جو گا پوپ لکھا اس کے بار register یا variable جو بھی ہوگا اس کو لکھنے کا طریقہ پوپ لکھا register کا نام لکھا یا variable کا نام لکھ دیا تو یہ کیا کرے گا یہ ڈالنے کے لئے رکھ نکالنے کے لئے تو نکالنے کا مقصد کیا ہوا کہ یہاں سے ویلی اٹھ کے اس register یہاں ویلی ویلی چلی جائے گی تو copy content from top of stake to operand یہ سے لے stake میں جائے گی اور stake سے لے operand میں آئے گی جو اس میں چیز ہوگی وہ اس میں چلی جائے گی اور جو اس میں چیز چلی ہوگی وہ اس کہ جائے گی بس تو ایک چیز کا یہاں پہ دھیان رکھنا ہے میں ابھی بتاتا ہوں ایک چیز کا ہمیشہ دھیان رکھنا ہے کیونکہ آپ کو یہ چیز گلتی آئے گی پروگرام کے اندر آپ یہ گلتی کرو گے کہ یاد رکھنا کہ یہ جو variable ہے یہ لازمی 16 bit سے بڑا ہونا چاہیے 8 bit کا نہیں ہونا چاہیے یہ آپ کا define byte ہوتا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے یہ آپ db ہونا چاہیے یا dw w ہونا چاہیے تو آپ کا یہ 16 bit سے اوپر ہونا چاہیے size مطلب یہ x ہے تو یہ 16 bits کا ہے variable بھی آپ 16 bits کا ہونا چاہیے اس کا size dw ہونا چاہیے define word ہونا چاہیے مطلب آپ اس طرح لگتے ہو push al pop al تو یہ غلط ہے یہ آپ syntax غلط بڑا اس طرح ہم push and pop use کریں بس push لکھا اس کے بعد نام pop لکھا اس کے بعد نام ختم تو اب تک آپ کو یہ سمجھا گیا کہ stake ہوتا کیا ہے stake کا فائدہ کیا ہے stake of customer exercise کریں گے dot stake hundred اچھ لکھیں value ڈالنے کے لکھا register register نکالنے کے لئے pop لکھا register کھا آ اب اس کا example کرتے بس فرز آپ نے یہ لکھا move x 2 x چلا گیا آپ نے push x تو x 2 چلا جائے گا یہاں پہ فرز میں اس کو خالی کر دیتا ہوں یہ خالی کر دیا یہ آپ کا stake تھا جو hundred بائٹس reserve ہو پش کی آپ نے a 2 تو 2 یہاں پہ آ گیا اب اس کو نکالنا ہے تو pop لکھا x تو یہ نکل کے x کے اندر واپس چلا جائے گا تو آپ اس کو دوبارہ print کر سکتے ڈیس پھر دو function 2 سے return to ڈو جاؤ ختم کیا تھا کچھ بھی تو نہیں تھا کچھ بھی نہیں تھا ایک stick طریقہ تھا data کو رکھنے کا کون سا جو چیز پہلے جائے 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 آخر میں چیز جائے 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 چیز پہلے نکلے گی مطلب last in first out جو چیز آخر میں گئی چیز پہلے نکلی اور اس طرح نشائز کرتے ہیں کہ ڈو اٹھ کے واپسی یہاں پہ آجائے گی اس کے بعد print کر دو یا کچھ بھی کر دو اس pop کے جگہ میں کچھ بھی لکھوں گا تو value اٹھ کے اس register نہ چلی جائے گی بس کتنا چھوٹا سا اور آسان سا topic تھا اگلے program میں ہم اگلے lecture میں ہم swap کا بنائیں گے program to swap two numbers push کی help سے اور pop کی help سے اس کے بعد ہم string کو reverse کریں گے push کی help سے اور pop کی help سے thank you and yes don't forget to subscribe